ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا عدیل بہت شرارتی تھا اور پڑھائی میں اس کا بلکل بھی جی نہیں لگتا تھا ہر وقت شرارتے کرنا اسے بہت پسند تھا اسی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے پڑھنے سے ہٹا لیا اور بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں بھیجنے لگے کچھ دن تو عدیل کو یہ کام بہت اچھا لگا کیونکہ وہ ہر وقت کھیل کود کر سکتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ بکریاں چرانے سے بھی بور ہو گیا مزہ لینے کے لیے اس نے ایک ترقیب سوچی اور شور مچانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا شیر میری بکریاں کھا گیا گاؤں کے لوگ بھاگے بھاگے آئے تاکہ بچے اور بکریوں کو شیر سے بچائیں لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں آرام سے گھاس چر رہی تھی اور عدیل کھڑا ہس رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا اللو بنایا بڑا مزہ آیا گاؤں والے بہت ناراض ہوئے اسے سمجھایا کہ ایسا مزاگ نہیں کیا کرتے اس بات کا اثر کچھ دن تو رہا لیکن ایک دن پھر اسے شرارت سوجی اور وہ پھر سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا شیر میری بکریاں کھا جائے گا گاؤں والے دوبارہ بھاگے آئے تاکہ عدیل اور بکریوں کو شیر سے بچا سکیں گاؤں والے جنگل پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ عدیل تیلے پر کھڑا ہس رہا ہے اور بکریاں بھی آرام سے گھاس چڑھ رہی ہیں وہاں پھر کوئی شیر موجود نہیں ہے گاؤں والے اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور عدیل کو ڈانٹا بھی اور خوب سمجھایا بھی اس کے بعد گاؤں والے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور فیصلہ کیا کہ آئندہ اس کے چلانے پر کوئی اس کی مدد کو نہیں جائے گا کچھ دن گزرے اور عدیل جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک شیر آ گیا عدیل نے ڈر کے مارے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا شیر میری بکریوں کو کھا جائے گا گاؤں والوں نے عدیل کی چیخو پکار سنی لیکن اسے ایک شرارت سمجھا اور عدیل کی مدد کو جانے کی بجائے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے شام ہو گئی مگر عدیل اپنے گھر واپس نہ لوٹا گاؤں والے پریشان ہوئے اور اس کو تلاش کرتے جنگل میں جا پہنچے وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عدیل ٹیلے پر بیٹھا رو رہا ہے گاؤں والے اسے پوچھتے ہیں کہ تم گھر کیوں نہیں لوٹے جس پر وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ آج جنگل میں شیر آیا تھا اور میری ساری بکریاں کھا گیا میں چلاتا رہا کہ شیر آیا شیر آیا شیر میری مکریوں کو کھا جائے گا مکر کوئی میری مدد کو نہیں آیا اس پر ایک سمجھدار آدمی نے عدیل کو بتایا کہ لوگ جھوٹ بولنے والوں پر کبھی یقین نہیں کرتے چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں اس لیے کبھی جھوٹ مت بولا کرو ہمیشہ سچ بولا کرو دوستو آپ کو بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے موسیقی موسیقی